پاکستان ٹیلیویزن کے معروف سینئر ادھکار تلت حسین کی طبیعت ناساز ہیں ان کی بیٹی تزین حسین کی جانب سے والد کے لیے مدہوں سے دعا کی درخواست بھی کی گئی ہے پاکستان نے دنیا کے چند بہترین ادھکار پیدا کی ہیں ان میں سے ایک نام تلت حسین کا بھی ہے پاکستان میں پاکستان ٹیلیویزن کا دور اپنے بے مسال ٹیلنٹ کی وجہ سے سنہرے دور کے طور پر جانا جاتا ہے تلت حسین کا شمار پاکستان ٹیلیویزن کے ایسے ادھکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی ادھکاری سے دنیا بر میں علام کام بنایا تلت حسین کی سابزادی تزین حسین نے والد کے سکرین پر نہ آنے کی وجہ بھی بتائی اور کہا کہ ان کے والد اب شدید علیل ہیں اس کے لئے انہوں نے بتایا کہ ان کے والد کو یاداشت میں دشواری کا بھی سامنا ہے یعنی کہ وہ اپنی یاداشت کھو بیٹھے ہیں اور وہ اب ان لوگوں کو بھی یاد نہیں رکھ سکتے جو ان کی ایادت کے لئے آتے ہیں اب بات کرتے ہیں تفصیل سے تلت حسین کے بارے میں ادھکار صدکار تلت حسین 18 ستمبر 940 کو انڈیا کے شہر دہلی میں پیدا ہوئے تھے تلت حسین کا تلق پڑے لکھے اور روشن خیال کرانے سے تھا ان کے والد تکسیم ہند سے پہلے سرکاری ملازم تھے اور والدہ ریڈیو پر شوقیہ پروگرام کیا کرتی تھی تکسیم ہند کے بعد ان کے والد کی پوسٹنگ پاکستان میں کر دی اور پھر تلت حسین کی فیملی دیلی سے کراچی اور اس کے بعد راولپنڈی میں آگئی کیونکہ ان کے والد کی پوسٹنگ راولپنڈی میں ہوئی تھی بعد میں ان کے والد کو دمے کا مرض لاحق ہو گیا تھا اور اوبر ڈوز انجیکشن کی وجہ سے ان کی ایک ٹانگ مفلوج ہو گی تھی تو وہ بستر کے ہوکر رہ گئے تھے انہی دنوں کراچی ریڈیو کا آغاز ہوا تو ان کی والدہ نے وہاں ملازمت اختیار کر لی اور آخری دم تک ریڈیو پاکستان کراچی سے وہ مسلک رہی تلت حسین کی والدہ کی خواہش تھی کہ ان کے بیٹے ریڈیو کی فیلڈ میں نہ آئیں بلکہ وہ سیول سربس میں جائیں لیکن تلت حسین کی خواہش تھی کہ وہ بھی ریڈیو پر کام کریں پھر رشتہ داروں کے سمجھانے پر وہ تلت حسین کو ریڈیو لے کر آگئیں اور ان کا ایڈیشن کروا دیا اس وقت میں بچوں کے لیے ایک پروگرام ہوا کرتا تھا سکول براڈکاسٹ جس میں تعلیمی رساب پر مبنی ڈرامائی فیچر ہوا کرتے تھے تو تلت حسین نے والدہ سے اسرار کیا کہ یہ پروگرام کرنے سے انہیں تعلیمیں بہت بردہ ہوگا اس طرح انہوں نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان کراچی سے کیا انہیں داد ملتی گئی لوگ انہیں پسند کرتے گئے اور پھر انہوں نے بغیدہ دور پر ریڈیو پاکستان کراچی کے سٹوڈیو نائن میں کام کرنا شروع کر دیا تلت حسین کے اگر ایڈیوکیشن کی بات کریں تو انہوں نے انگلش لیٹریچر میں گریجویشن کر رکھی ہے اس کے علاوہ لندن جا کر تھیٹر آرٹس میں لندن اکیڈمی آف میوزک اینڈ ڈرامیک آرٹس سے ٹریننگ بھی انہوں نے حاصل کی اور کولڈ میڈل بھی حاصل کیا انہوں نے اپنے گیریئر کا اگاد سینما میں گیٹ کیپر کے طور پر کیا بعد میں جب سینما کے مالک کو ان کی انگریزی بولنے کی قابلیت کا علم ہوا تو انہوں نے گیٹ کیپر سے ہٹا کر بکنک کلرک بنا دیا اور یہ ان کی زندگی کی پہلی ترقی تھی لندن میں اعداکاری کے آلہ تلیم کے دوران انہوں نے تلیم کے ساتھ ساتھ جاب بھی کی ان کو بی بی سی پر بھی کام ملتا رہا لیکن وہ کام اتنا زیادہ نہیں تھا کہ جس سے ان کی گزر بسر ہو سکے اور پھر انہوں نے اپنے گزر بسر کرنے کے لیے کچھ اور جاب بھی کی جن میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ انہیں لندن کے اندر اپنی تلیم کو جاری رکھنے کے لیے اپنے اخراجات کو پورے کرنے کے لیے بیٹر کا بھی کام کرنا پڑا جب وہ لندن میں بطور بیٹر کا کام کر رہے تھے تو پاکسانی کے امیونٹی اس وقت جانتی تھی کہ وہ ایک اداکار بھی ہیں تلہ سین نے سب سے پہلے پاکسان ٹیلیوین پر انسو سسن میں کام کیا تلہ سین اداکاری کے شعبے میں اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹ جسے ہم نیپا بھی کہتے ہیں اور کریچی میں واقع ہے اس میں آپ کی خدمات قابل قدر ہیں آپ اس میں کافی عرصہ تک پڑھاتے رہے ہیں آپ کے اگر مشہور ڈراموں کی بات کریں تو ان میں آنسو تارک بن زیاد بندش، دیس پردیس، عید کا جوڑا پرچھائیاں انسان اور آدمی نائٹ کاسٹوبل اور ڈراما کشکول ویرہ شامل ہیں ان کی آواز انوکھی اور اٹریکٹیو تھی اور انہوں نے بہت ساری ڈاکومنٹری کس کے پیچھے اپنی آواز کا جادوی جگھایا جن میں ایم ایم آلم پاکسان اے فوس اور کران پاک کا اردو ترجمہ بھی ان کی آواز میں ریکارڈ ہوا تلسہ نے پاکسان ٹیلیویجن کے ڈراموں کے علاوہ چند ایک فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے لیکن انہیں جو شہر پاکسان ٹیلیویجن سے ملی وہ فلموں میں نہ مل سکیں اگر ان کی فلموں کی بات کریں تو ان میں چراغ جلتا رہا انسان اور آدمی قربانی سوٹن کی بیٹی بندگی محبت مرنے ہی سکتی ویرہ شامل ہیں تلسہ نے ایک انڈیئر فلم میں بھی معاون کردار ادا کیا تھا اور فلم کا نام تھا سوٹن کی بیٹی جو 1989 میں ارلیز ہوئی اس فلم کی مین کاسپ میں بدمنی کولا پری اور رجیش خنہ شامل تھے آبنے اس فلم میں ایک وکیل کی حصیت سے اداکاری کے جوہر دکھائے تھے تلسہ نے اداکاری پر ہی نہیں ادب، بلسپے، مذہب، تلسفب، مصبری، سیاست سمیت ہر موضوع پر مہارتے گفتگو رکھتے تھے تلسہ نے بتایا تھا کہ انہوں نے ٹھہ ٹھہر کا بولنے کا انداز مہارتے گفتگو بھی رکھتے تھا مشہور اداکار صدا کا راحت کازمی جو خود بھی تمام شعبوں میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں اور سبری، سیاست، اداکاری سمیت ہر موضوع پر مہارتے گفتگو بھی رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈراما برچھائیاں میں تلسہ نے ایسی اداکاری کیا کہ اپنے کردار کو ادا کر کے اسے عمر کر دیا ہے تلسہ نے کی خدمات کو سراتے ہوگا گفتگو باکستان نے انہیں 1982 میں تبگائے حسن ایک کارکنگی سے نوازا تھا اس کے لابہ ناروکی حکومت نے انہیں ایمڈا اوارڈ سے نوازا کیونکہ انہوں نے ایک فلم ایمپورٹ ایکسپورٹ میں بہتری مہارت اداکار کے طور پر کام کیا تھا تلسہ نے کی زندگی پر ایک کتاب لکھی گئی جسے امامیر اداکار نے لکھا ہے اور کتاب کا نام ہے یہ ہیں تلسہ جسے آرٹس کونسل کراچی نے شائع کیا ہے آخر پر ایک دفعہ آپ کو پھر بتاتے جلیں کہ باکستان نے تلیویجن کے معروب سینئر اداکار تلسہ نے کی طبیعت ناساز ہے ان کی بیٹی تیزیر حسین کی جانب سے والد کے لیے مداحوں سے دعا کی درخواست کی گئی ہے ان کی بیٹی تیزیر حسین کے مطابق تلسہ نے تلسہ نے کیوں نہیں آرہے سکرین پر کیوں نہیں نظر آرہے کیونکہ ان کے والد شدید علیل ہیں اور جو دوست اور باب ان سے ملنے بھی آتے ہیں وہ ان کو یاد نہیں کر پا رہے ہیں انہیں یاداشت میں دشواری کا سامنا ہے یعنی کہ وہ اپنی یاداشت کھو بیٹھے ہیں آخر پر ہم دواگوں ہیں کہ اللہ دلہ انہیں جلد سیتیہ بھی اطاف کروائے پی کے میں کے ویڈیوز کے سبسکرائبر تلسہ نے کے کس ڈرامے کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور ان کی علالت پر کیا کہنا جاتے ہیں اپنے خیالیات کا اظہار کمٹس بکس میں ضرور کیجئے اپنے بہت سارا خیال رکھئے Thank you so much کراچی لاہور پشاور فیصلباد کوئٹا اکراستہ پاکستان اور اکراستہ ور آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہا ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہا ہمارا یوٹیوب چینل دیکھر ہمارا یوٹیوب چینل دیکھر